سپریم کورٹ کی طرف سے اتکرمن کرنے والوں کو زوردار جھٹکہ ملا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اتکرمن کاریوں کو سپریم کورٹ سے جھٹکہ ملا ہے شاہین باغ معاملے پر سپریم کورٹ نے سی پی ایم کو ہائی کورٹ جانے کو کہا ہے اور ہائی کورٹ جایا یا یاچکہ خارج ہوگی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے دراصل ارجنٹ ہیرنگ کے لیے کہا گیا تھا سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ لگائے گئی تھی بیسیس پر سنا جائے لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا یا تو آپ ہائی کورٹ میں جائیے اور یا پھر یہ یاچکہ جو ہے وہ آپ کی خارج ہو جائے گی تو یہ بڑا جھٹکہ کہا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اتکرمن کاریوں کے پکش میں جو یاچکہ یہاں پر لگائی گئی تھی انہوں نے ساپ سپسٹ کہہ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ یا تو ہائی کورٹ جائیں گے یا پھر آپ کی یاچکہ کو خارج کیا جائے موہیت ہوں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں موہیت کیا کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے سپریم کورٹ میں صاف کہا گیا ہے کہ ہم کوئی ایتھوٹی نہیں ہیں جو جس طرح کے انکروچ موٹری اس کو روکیں آپ کو پروسیزر کے تیارت آنا چاہیے سیدھا آپ کو ہائی کورٹ جانا چاہیے لیکن جو کانسل سے سپریم کورٹ کی طرف سے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ ہماری بات نہیں سنتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے پردی انادار ہے اور یہ اس طریقے کا بیوار نئی ایک سپس کیا جائے گا اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ اپنی جو جاچی کا ویڈراؤ کے جیے ادربائی سمجھ جاچی کو کا خارج کر دیں گے سپریم کورٹ نے صاف اس معاملے میں سنوائی کرنے کے لئے ہم منع کیا ہے لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے باتیں رکھے جارہی ہیں کہ لوگوں کو بیلڈنگ دھائی جارہی ہیں لیکن سپریم کورٹ کا کہنے کی انکروچمنٹ ڈھائی جارہی ہے جو ریڈی پٹری والے اگر ہاکر سکوٹ آیا جارہا ہے تو اس میں ہم کیا کریں کہ یہ روٹین ہے ایم سیڈی کا روٹین ڈرائیو ہے جو ایم سیڈی کر رہی ہے ہمارے کسی کی بیلڈنگ نہیں دھائی جارہی اگر ایسے بیلڈنگ دھائی جائیں گی تو اس سے پہلے نوٹس دینا ایم سیڈی کو بنتا ہے لیکن جو جو جنرل ہیں ہمارے کسی کی بیلڈنگ نہیں دھائی جارہی پتہ نہیں جو پیڈشنر ہیں پتہ نہیں جو پیڈشنر ہیں ان کو کہاں سے سوچنا ملی ہے کہ وہاں پہ بیلڈنگ دھائی جارہی ہے محط تو اب پکشکار کی طرف سے کیا کہا گیا ہے کیا وہ ہائی کوٹ جائیں گے جیسے سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ ہائی کوٹ کے پرتی آپ عزت نہیں دے رہے ہیں تو کیا اب ہائی کوٹ کی اور رکھ کیا جائے گا دیکھیں بالکل یہ معاملہ کہیں نہیں کہیں پولٹس آئے پولٹیکل ہی ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے ایس جی نے کہا ہے کہ یہاں پر جو پیڈشنر ہیں جن کا نقصان ہو رہا ہے وہ آگے جن کی ڈرائیو میں ہٹایا جا رہا ہے وہ لوگ کوٹ نہیں آ رہے ہیں پولٹیکل پارٹس کوٹ آ رہی ہیں آپ دیکھنا ہے کہ آگے پولٹیکل پارٹس کو جب ہدایت دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ چیز یہاں پر کہی جا سکتی ہے کہ آپ پولٹیکل یہ معاملہ کافی زیادہ تون پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ محط ہمارے صحیح ہوگی ہمیں بتا بھی رہے تھے کہ دیکھئے آپ سیدھے آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے اور سپریم کورٹ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ ہائی کورٹ میں جائیے تو یاجکہ کرتا کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ ہماری بات نہیں سنتا ہے اور اسی کو لے کر سپریم کورٹ نے تلک تپڑی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا یہ ویوار صحیح نہیں ہے آپ ہائی کورٹ کی عزت نہیں کرتے ہیں اور یہ گلت ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہ وہاں صرف ریڈی پٹری والوں کو ہٹایا جا رہا ہے اس طرح سے تھوڑی نہ کی کوئی بیلڈنگ یہاں پر ہٹا دی گئی تو سپریم کورٹ میں ایک یہاں چکا دائر کی گئی تھی سی پی ایم نے تو وہ خارج ہو گئی ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں اس معاملے کو ہائی کورٹ میں اٹھائیں ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن سیدھے اگر آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے تو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اس طرح کی ٹپ پڑی ضرور کی جائے گی کیونکہ اور بھی بہت ضروری معاملے ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ کا سنوائی کے لیے ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ کا ایک ایک پل بہت قیمتی ہوتا ہے فیلال یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ کچھ دیر پہلے کی تصویریں ہیں شاہین باگ میں جب بلڈوزر پہنچا تھا سپریم کورٹ میں طرح سی پی ایم پہنچے تھے اور کہا تھا کہ ارجنٹ بیسس پر اس معاملے کی سنوائی ہونی چاہیے اور یہ بھی آپ کو ایک بڑی خبر بتا دیں کہ شاہین باگ میں کل تک کسی طرح کی کاروائی نہیں ہوگی یہ بھی اپڈیٹ یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ شاہین باگ میں کل تک کاروائی پر روک لگا دی گئی ہے یعنی ایم سی ڈی کا بلڈوزر نہیں چلے گا ایم سی ڈی کی ٹیم کسی بھی طرح کی کاروائی شاہین باگ میں کل تک نہیں کرے گی